برکات ہو ابھی میں ڈسٹک پنچ کے تمام عوام کو مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ ہم نے میڈر ایتوار کو رانہ صاحب کو تمام بچوں کے والدین نے پروٹیسٹ میرا بیرا مینڈر مارڈن سکول اگلاویہ کی کے مطالق جو ایک پروٹیسٹ کیا جس میں رانہ صاحب کی سرپرستی میں ہم نے اپنا احضاج درج بھی کروایا اور تقریباً تین چار مہینے سے سکس کلاس کے بچوں کا جو ہمتان ایڈویسٹیشن پنچ ایڈوکیشن نے لیا تھا ان بچوں کا ارزلٹ جو ہے روک کا رکھا گیا تھا اور ہمارے پروٹیسٹ کے بار رانہ صاحب کی سرپرستی میں جو ہے وہ ایتوار کو جب ہم نے پروٹیسٹ کیا تو سنوار کو ہی ریزلٹ کی لسٹ جو ہے اوٹ کر دی گئی اس کے اوپر ان بچوں کو اور بچوں کے والدین کو میں مبارک بات بھی دیتا ہوں اور خاص کر کے میں ڈسٹک پنچ کے شیر اور باجورت لیڈر جاوید رانہ صاحب جو نیشنل کانفرنس کے ایک سینئر رینما ہے پیر پنجال کے میں ان کو ڈسٹک کی تمام عوام کی طرف سے اور مینڈر سکول کے تمام مینڈر بھیرا مادر سکول اگلاویہ کے بچوں کے والدین کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دیر آئے درست آئے کہ آپ نے اس سکول کو بڑی قربانیوں سے ڈسٹک پنچ کے عوام کے لیے لائے تھا آپ کی قربانی تھی آپ مبارک کے مستحقے اور پھر آخر میں آپ نے جب دیکھا کہ اس سکول کے ساتھ بچوں کے والدین کے ساتھ بچوں کے ساتھ بڑی ناجسافیاں ڈسٹک لیول پہ اور سٹیٹ لیول پہ جو ہے وہ ہمارے ٹرائبل کے لوگ اور تمام ایڈمیسٹریشن پنچ کی طرف سے بڑی زیادتیاں کی گئی اس سکول کو ختم کرنے کے لیے تو میں جعوید رانہ صاحب کو اور نیشنل کنفرنس کی تمام ٹیم کو اور بچوں کے والدین کو اور جنہوں نے بھی اور اس پروٹیسٹ کے اندر اعتوار کو جو مینڈر بھیرا کے اندر اور وہاں کے عوام نے جو ہے سر پانچ پانچ اور سوشل ورکرز حضرات نے شمولیت کے اختیار کی میں ان تمام کو بھی بمارک بات دیتا ہوں اور جعوید رانہ صاحب سے اور ایڈمیسٹریشن ڈی سی صاحب سے یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں ٹرائبل آف اسران سے کہ جل سے جل تاکہ بچوں کے ایڈمیسٹنیں ہو جائیں اور بچے اپنی کلاسیں نئی سکس کلاس کی کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کریں اور اپنے امتان کی تیاری کریں اور آنے والے جو نئے سال کے فارم لگ رہے ہیں ان کی بھی جل سے جل ڈیٹ جو ہے وہ نقالی جائے تاکہ نئے آنے والے سال کے لیے بچوں کے بچے بھی اپنی تیاری کر سکے فارم آن لائن کر سکے اور میں اس کے لیے تمام بچوں کے والدین کو وہ امتان میں کامیاب ہوئے اور اس میں سب سے زیادہ مینڈر کے ہی بچے کامیاب ہوئے ہیں اور ہمارے ڈسٹرک میں سے پونچ حویلی کے بچے بہت کم آئے ہیں مجھے اس کے ساتھ میں ایڈمیسٹریشن اور سی او پونچ کو یہ غزارش کروں گا کہ یہ نائنصافی بھی برداشت نہیں کی جائے گی جس میں گاؤں کھنیتر کے بھی دو تین بچوں چار بچوں نے امتان دیا تھا تو ان بچوں کے ہمتانات جو ہے ان بچوں کے نام نہیں آئے یہ میں سمجھتا ہوں بڑی نائنصافی ہے میں اس کے بھی مضمت کرتا ہوں کہ ہر ڈسٹرک ہر تصیل کے اور ڈسٹرک کے جتنے بھی علاقہ جاتے ہیں ان سے بچوں کو لیا جائے اور بچوں کو جو ہے وہاں ایڈمیسٹریشن دی جائے اور تمام بچوں کے لیے جو سولیت وہاں ہونی چاہیے وہ بچوں کی جو ہے وہ دستیاب ہونی چاہیے اور جو فنڈ کی کمی ہیں میں رانہ صاحب سے کہوں گا کہ ہم تمام عوام دشترک کے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اس قاز کو جو ہے ایڈمیسٹریشن کا حکومت تک مچایا یہ اندی اور بیری حکومت ہیں اور ایڈمیسٹریشن پہنچ اور ڈی سی صاحب سے بھی میں یہ کہوں گا کہ فوری طور پر مینڈر بیرا کے اندر آپ وزٹ کریں وہاں کے جتنے سکول کے مارڈن سکول اغلاویہ کے مسائل ہیں ان کو جل سے جل حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر بچوں کے ساتھ زیعتی ہوئیں تو ہم روڈ پہ درنا لگا گے ڈی سی صاحب آپ کے خلاف بھی جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے اس لیے اس کے اوپر آپ ڈیسٹرک کے چیر میں نے اور مارڈن سکول کے بھی چیر میں نے آپ جو ہے انہیں سکولوں کی نگرانی رکھیں اور نظر رکھیں خدا حافظ میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ جاگے اپنے حق کے لیے ظالم حکومت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرد کریں خدا حافظ السلام علیکم